بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر خریت سے ہوں گے اچھا فرینڈز آج ہم یہ یہ والا کاف بنائیں گے ٹھیک ہے واش کاف اور اس میں آپ کی مہنگی سے مہنگی گڑی بھی محفوظ رہے گی اور آپ کا کاف بھی خراب نہیں ہوگا اچھا اس میں آپ بریس لٹ بھی پہن سکتے ہیں اور واش بھی آپ اس میں پہن سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں تو واش کی آپ کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اجید و فرینڈز یہ ہمارا کاف کا آپ کا جو بھی سائز ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد لبائی میں آپ کا جو سائز ہوگا اس کو پولے دین ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو رکھنا ہے ایک انچ ٹھیک ہے اس کو ہم کاف لگائیں گے اور یہاں سے ایک انچ رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کاف کا سینٹر کر لینا ٹھیک ہے یہ ہم نے کاف کا سینٹر کر لینا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پیٹرن ہے پاکٹ کا ٹھیک ہے پاکٹ گول کرنے والا تو اس کو آپ نے اس طریقے سے یہاں پہ رکھا اور یہاں سے ہم نے اس کو بلائی دیئے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ رکھا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو بلائی دی ہے ٹھیک ہے یہ مارک آپ کا سینٹر ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ جو ہے ہمارا تقریباً یہ ڈائن سے ایک سوٹر کام ہے تو اس کی آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کر لیا جی تو فرنٹ یہ دیکھیں اس کی آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کر لیا ٹھیک ہے کٹنگ کرنے کے بعد اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں یہ والا اس کو ایک تیس ٹیچ کریں گے ہم ٹھیک ہے یہ سائیڈوں سے آپ نے دوسری چیز جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں یہاں سے مراج کو ہمارا سaps ہوگا یہ ہمارا دو سوٹر کام ہوگا یہ یہاں پہ آ رہا ٹھیک ہے یہ دو سوٹر کام ہے یہ پولے تین اچ ہے اور یہ ہیڈائینہ اس کے بعد آپ کف کو یہاں سے کٹ دینا چاہیں یا آپ اسی طرح رکھنا چاہیں یا گول کرنا چاہیں وہ ڈبل immers آپ کٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ ڈبل کٹ بھی قار سکتے ہیں اس کو سائد سے اس کو ننبر کنک مارکنج لیکن اگر آپ اس پیس کو لگا سکتے ہیں تو آپ لگائیں اگر نہیں لگا سکتے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ بے شک نہ لگائیں یہ اس لیے ہوگا کہ جو ہمارا پیس ادھر سے فولڈ ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں فنشنگ جو ہوگی وہ بلقرار رہے گی تو اس جگہ پہ ہم اس کو چپکائیں گے اچھا یہ والا جو پیس آپ نے یہ پیس کٹنگ کیا رہا ہے اس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے برابر آپ نے رکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ آپ نے سمجھنے والی چیز ہے اس کو آپ نے لازمی سمجھنا ہے یہاں پہ آپ نے ایک نشان لگا لینا ایک نشان آپ نے یہاں پہ لگا لینا ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے تھوڑی سی اچھا یہ تو فریڈز ہے اچھا اس میں ایک ٹھیک اور بھی ہے لیکن وہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک آسان طریقہ ہی بتایا جائے اچھا یہ دیکھیں یہ جو ہم نے نشان لگائے تھے تھے ٹھیک ہے جہاں پہ ہمارے نشان ہے نا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نے اس کو اس طریقے سے کٹ دے دینا دونوں پیسوں کو ٹھیک ہے اس سائٹ میں بھی ہم اس کو بلکل اسی طریقے سے کٹ دے دیں گے ٹھیک ہے کٹ دینے کے بعد ہم اس کو پریس لگائیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے انشاءاللہ جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس طرف پولڈ کرنا ہے اور یہ والا جو پیس ہوگا آپ نے بلکل اس کے برابر رکھ کے اس طرف پولڈ کر دینا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ ہمارا پیس اس طریقے سے فولڈ ہوگا جی تو فرینڈز ہے اس کی سائڈوں پہ ہم نے اس طریقے سے سلائی لگا لیا ٹھیک ہے سلائی لگانے کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے صدہ کر لیں گے جی تو فرینڈز یہ دیکھیں اس کو ہم نے صدہ کیا ہے صدہ کرنے کے بعد ہم نے اس کی سائڈوں پہ سلائی لگائی ہے ٹھیک ہے اور ایک سلائی ہم نے یہاں سے لا کے یہاں تک لگا دیئے جی تو فرنڈز میں ایک سٹارٹ کاف ہالی ویڈیو بنائی تھی سنگل بگرم کے ساتھ تو اس کو بھی آپ لازمی باش کریں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ سٹارٹ کاف کا ایک ایسا طریقہ کار میں آپ دوستوں کے لئے لاؤں گا کہ جس میں آپ کا سٹارٹ کا خرچہ بالکل زیرو ہوگا اس میں آپ کا ایک پے کبھی خرچہ نہیں ہوگا اور سٹارٹ کی خوبصورتی بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ میں وہ ویڈیو بھی آپ دوستوں کے لئے بہت جب ہی لاؤں گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پیس ہے کاف کے نیچے جو آپ نے لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے پیس کے نیچے رکھنا ہے پیس کو نیچے رکھنے کے بعد آپ نے اس کے سائڈوں پر اس طریقے سے بگرم کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگا لینی ہے یہ سلائی لگا لینی ہے اگر نے دعاً کٹنگ کر لینے کے بعد یہاں پہ میں چھوٹے 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 کٹ لگا لئی ایک کٹ اس لیے لگایا کہ یہ جو بلائی ہے تو اس لیے جو ہوگی یہ سانی سے فولڈ ہو سکے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے اس طریقے سے رکھنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے پریس لگا لنی ہے تاکہ جو آپ کی فولڈنگ ہوگی وہ بلکل سپائی کے ساتھ ہو آپ نے اس کو ڈریکٹ نہیں الٹانا سب سے پہلے آپ نے اس طریقے سے پریس لگا لنی ہے پریس لگا لینے کے بعد آپ نے اس کو پھر انٹھا لینا ہے اس طریقے سے انٹھانے کے بعد آپ نے اس کو پھر پریس لگا لنی ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پریس لگانی ہے تاکہ آپ نے پاکر وہ بلکل یہاں سے آپ کی سلائی وغیرہ بیٹھ جائے سی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ والا جو ہمارا کپڑا ٹھیک ہے یہ ہم نے اس طریقے سے اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے اس کا مارج نہ بھی کاٹنا ہے میں نے اس طریقے سے آپ نے اندر فولڈ کر دینا اور اس کو بھی آپ بلکل اسی طریقے سے اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے اچھیر اس کے بعد کے بعد جو ہے یہ جو بگرہ میں یہاں پہ آپ نے ایک اس طریقے سے انشان لگا لیا ہے تمہیں اس جگہ Frankenią لگا لینا отец اچھے دونوں پسوں کو انشان لگانے کے بعد ہم اس کو اس طرقے سے کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کو اس طریقے سے کھول لیں گے ایسے آپ نے اس کو کھول لینا ہے اٹھے ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو جس طریقے سے رکھنے کے بعد آپ نے اس جگہ پہ آپ نے اس لائے لگا لینے اور یہاں سے آپ نے اس لائے لگا لینے کے بعد یہاں سے ہم اس لائے اٹھائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے اس لائے سے لگائے تھے اس کو ہم نے برابر کر لینے کے بعد یہاں پہ ہم اپنی سلائن لگا لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ہم اس کی یہ کٹنگ کار لیں گے یہاں سے بھی آپ نے اس کی اس طریقے سے کٹنگ کار لیں گے اس کے بعد ہم اس کو سیدھا کار لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے ہمارے کف سیدھا ہوں ٹھیک ہے ہماری دوسری سائیڈ ہے یہ اس کو بھی آپ نے اس طریقے سے نشان لگانا ہے جیسے ہم نے یہ سلائی لگائی ہے یہ بھی آپ نے بھی اسی لگائی ہے جی تو یہ کف جو ہے ہم نے اس طریقے سے بازو کے ساتھ ٹیچ کر لیا ٹھیک ہے ٹیچ کر لیں کے بعد ہمارے سلائیزر آئے گی اس طریقے سے ہمارے سلائیزر اس طریقے سے آپ نے ادھر سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے سلائی لگانے کے بعد آپ نے اس کو آپ نے الٹا رکھنا جو آپ کی بکرم والی سائیڈ ہوگی وہ آپ نے میچے کی طرف رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس کے بیچ میں اڈجیسٹ کرنا ہے یہ یاد رہے کہ جو آپ کا یہ مارجن ہوگا یہ والا یہ کپڑے کا ہونا چاہیے بکرم کا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بکرم آپ کی بلکل ادھر ساتھ آنی چاہیے تو اس طریقے سے ہم اس کو یہاں پر اٹیج کر لیں گے اٹیج کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے کپ کے اندر اس پیس کو رکھنا ہے پہلے ہی آپ نے رکھ لینا ہے برنہ بعد میں آپ کو زیادہ پرشانی ہوگی اجید و فرینڈ یہ یہاں تک سلائی لگانے کے بعد آپ نے اس کو پہلے سے ہی اڈجیسٹ کر لینا ٹھیک ہے اچھا طریقے سے اڈجیسٹ کر لینے کے بعد آپ نے سلائی یہاں سے آپ نے کمانی ہے جی تو فرینڈز یہ والی سلائی اب لگا کے یہاں تک آئے ہیں یہاں تک آئے ہیں یہاں تک آئے کے بعد یہاں سے ہم اپنی یہ سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہے یہ سلائی لگانے کے بعد ہمارا جو کپ ہوگا وہ تیار ہو جائے گا فرینڈز امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اپسند آئی ہوگی ویڈیو اپسند یہ میں تاتا کے لیے لانتی